بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہمیں ایک ویڈیو وائرل ویڈیو ملی ہے جس میں ایک کاری صاحب ہیں اور انہوں نے وہ عربی لباس تو پہنی ہوئی ہے بچے نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا اور یقیناً یہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں بچوں نے اور بچے بھی ہیں نظر آ رہے ہیں یہ بچے جو ہیں یہ یقیناً مدرسے کے بچے لگتے ہیں تو یہ جو خبر وائرل ہوئی ہے یہ کاری صاحب بچے کو اندر لے جا کر اپنے دفتر میں کہہ لیں یا جہاں پر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ اکیلہ بچہ ہے اس کو انہوں نے جوتوں سے پھر سوٹی سے مارا ہے تو یہ صورتحال چلتی ہے ناظرین میں اس کی ڈیٹیل اور کچھ اور آپ سے ایک آد واقعہ اس درہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک بچے کو مولوی صاحب بڑے زور شہر سے جوتے مار رہے ہیں پھر سوٹیاں مار رہے ہیں پھر مطلب شڑی سے تو ناظرین یہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے یوٹیوب کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم وہاں آپ کو خون کی یا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال دکھا نہیں سکتے نہیں تو ہم آپ کو ضرور دکھا دیتے کہ جس طرح اس نے بچے کو مارا پیٹا تشدد کا نشانہ بنایا اپنے بچوں کو آپ قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر یہ دیکھیں کہ جس مولوی صاحب کے پاس حافظ قرآن کے پاس آپ اپنا بچہ بھیج رہے ہیں وہ استاد کس قسم کا ہے اس کا مائنڈ سیٹ اس کا ذہن ناظرین بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بچے تشدد کی وجہ سے پاگی ہو جاتے ہیں وہ علم حاصل تو کیا ان کی زندگی تک خراب ہو جاتی ہے ان کے ذہن میں احساس کم تری بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح کے ظلم تشدد اور مارپیٹ سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مسون بچے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو یہ سیکھ جائے گا قرآن پڑھ لے گا حفظ کر لے گا مطلب ہم اس کو مارپیٹ سے یہ پڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ بچپن میں ناظرین یہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی اس کو نالج نہیں ہوتا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے سواب ملے گا میں نوکری بڑا ہو کر افسر بن جاؤں گا اس کو نہیں پتا ہوتا یہ ماں باپ سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بڑا افسر بنانے کے چکر میں بڑا عالم بنانے کے چکر میں حافظ قرآن بنانے کے چکر میں اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس بھیجیں سکول میں بھیجیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ استاد ہے یا ایک درندہ قسم کا شخص ہے تو ہم نے بہت سارے ایسے پہلے بھی واقعات دیکھیں کہ مدارس میں بالخصوص میں بات کر رہا ہوں سکولوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں لیکن بالخصوص مدارس میں شاید ان لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی شاید ان لوگوں کو مطلب اسی طرح میں بھی ان کو بھی سکولوں میں اپنا سوری مدارس میں مارا جاتا ہے تو پھر آگے یہ بچوں کو بھی اسی طرح تشتد کا نشانہ بناتے ہیں ناظرین میں نے ایک علامہ صاحب کو سنا ان کی بات بڑی ہی خوبصورت بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ساتسہ جو ہیں یعنی حافظ قرآن کاری صاحبان جو ہیں ان کے اوپر حیران ہوں کہ خدا کے بندوں تم قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو کیا تم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اگر تم ان لوگوں کو اس طرح مارو گے پیٹو گے تو کیا قرآن پڑھنے والے بچے مطلب آپ کے پاس آئیں گے کیا قرآن پڑھنے والے بچے بھاگی نہیں ہو جائیں گے تو ان کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو لوگ دین سیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو بالخصوص ان کے اوپر شفقت ہونی چاہیے تاکہ لوگ مذہب کی طرف دین کی طرف قرآن کی طرف راغب ہوں نہ کہ لوگ متنفر ہوں اور بھاگ جائیں ایسے درسے ایسے خوف سے کہ ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے مارا پیٹھا جاتا ہے ہمارے ساتھ جو مدارس میں مساجد میں پڑھائی کے درمیان سلوک ہوتا ہے یہ انتہائی ظالمانہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ مطلب بچےوں کے اوپر بالخصوص جو دین قرآن سیکھتے ہیں ان کے اوپر تشدد ہونا نہیں چاہیے میں مطلب میری سمجھ سے انہوں نے کہا بڑے دکھ سے وہ بیان کر رہے تھے یہ سوچل میڈیا پر ان کا وہ کلپ وائرل ہے کہ انہوں نے کہا جی میں بڑے دکھ سے بیان کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر دین کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں بالخصوص جو بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں یا اس طرح کی غلط حرکات کرتے ہیں غلط حرکات بھی بہت ساری مساجد میں مدارس میں بچوں کے ساتھ بدفیلیاں اور معاملات پیشلے دنوں خانوال کا ایک واقعہ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ بلکہ مولوی کا نام بھی آیا بچوں کا نام بھی آیا عید چھوٹی عید کے فوراں بعد جب مدرسے کھلے تو بچا گیا اپنے مدرسے میں تو وہاں اس کے ساتھ بدفیلی کا واقعہ پیش آیا تو ناظرین اپنے بچوں کے حوالے سے لازمی جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ ایسے واقعات سے بچانے کے لیے آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اپنا بچوں کے اوپر نظر رکھیں اپنی ایک سوچ سے کام لیں کہ جو ہم جس جگہ پر بچے کو پڑھا رہے ہیں وہاں محول وہاں استاد کیسے اجازت دیں